اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم یکن لہو کفواً احد والسلاة علی النبی اللذی نزل سمد علیه قل ہو اللہ احد وعلا علین اللذی ہوا بمنزلت قل ہو اللہ احد وعلا فاؤت مطلتی لم یکن لہا کفواً احد سواہو واللعنت الدائمتو على اعداء لیلت القدر من الان الى مطلع الفجر اما بعد فغد قاول القدر فی سورة القدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر آپ کی مبدت سلامت خطبے میں عربی میں جملے کہنے میں جو مومنین میرے ساتھ چلے وہ خابل اداد جو اگر کوئی نہیں چل سکا تو گفتگو کا آغاز ہی اسے خطبے کے دو جملوں کے ترجمے سے کر لیتے ہیں الحمدللہ اللذی لم یکن لہو کفواً احد حمد ہے اس ذات کے لیے کہ احد بھی جس کا کفو نہیں ہے میں نے احد کا ترجمہ کیے بغیر یہی لفظ اس لیے کہہ دیا کیونکہ احد کا ترجمہ ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ احد وہ ایک ہے جو ایک سے دو نہ ہو سکے احد کا کوئی ثانی نہیں واحد کا ثانی ہے وَالسَّلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّذِي نَزَلَ السَّمَدْ عَلَيْهِ قُلْهُ وَاللَّهُ اَحد اور درود و سلامِ بے پایاں اس نبی پر کہ لم یکن لہو کفواً احد نے جس پر اللہ السمد کو نازل کیا وَالَا عَلِيِّنِ اللَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَتِ قُلْهُ وَاللَّهُ اَحد اور درود و سلامِ بے پایاں اس علی پر کہ جو قُلْهُ وَاللَّهُ اَحد کی مسئل ہے اچھا میں نے ترجمہ کرتے ہوئے روا روی میں ہی طلاقت اللسانی کے ساتھ سبقت اللسانی درپیش ہوئی کہ میں نے لفظ الٹا استعمال کر دیا رسول کی حدیث یہ نہیں کہ علی مسئل ہے قُلْهُ وَاللَّهُ اَحد کی بلکہ فرمایا یا علی مسئلو کا قُلْهُ وَاللَّهُ اَحد تیری مسئل قُلْهُ وَاللَّهُ اَحد ہے اللہ اکبر یہ آلی وَالَا فَاطِمَةَ اللَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا قُفْوًا اَحد سِوَا ہو اور درود و سلامِ بے پایاں اس شہزادی پر کہ جس کا کوئی قفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا سیحا آپ کی مبدت سلامت آپ کی مبدت سلامت آپ کی مبدت سلامت سورہ قدر سے مشہور ترین پہلی ہی آیت بطور دی باچہ پڑھی ہے کہ جس میں وہ فرما رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ ہم نے اسے لَيْلَةُ الْقَدْرَ میں نازل کیا کسے نازل کیا نہ یہ قرآن نے کہا جب اس نے نہیں کہا تو میں ترجمے میں کہاں سے لا شکتا ہوں ضمیر ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ ہم نے اسے قرآن اسے نازل کیا لیلت القدر میں چونکہ وہاں بھی ضمیر ہے ضمیر کا ترجمہ میں اسے سے کر رہا ہوں اور قرآن نہ کھلتا اگر وارش قرآن کھولنے والا نہ ہوتا جیو آپ کی مبدہ سلامت قرآن سامت ہے سامت ہی رہتا اگر ناتق کے گھر نہ آتا اللہ اکبر جب ناتق قرآن سے سوال کیا گیا کہ اللہ کہ کیا رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیلَتِ الْقَدْرِ کہہ کر بات آپ کی سنی ہوئی ہے تمہید کے لیے ہر علی والے کو اپنا ہم رکاب کرنے کے لیے حدیث سنا کے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں جب پوچھا گیا تو فرمایا اَلْقَدْرُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللَّهِ وَلْلَیْلَتُ فِي الْقُرْآنِ اَيَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَا اَلْقَدْرِ اللَّهِ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور قرآن میں لیلتن سے مراد ہماری دادی زہرہ ہے سیو آپ کی مبدہ سلامت معصوم کے اسی جملے کی شرح کی ہے ایک عالم نے اور شرح کی ہے تو یقینا میں یقینا ہر بندہ خریدار بھی ہے آمادہ سماعت بھی ہے میرا ہم قدم بھی ہے تو سماعت کی نظر کرنے لگا ہوں جملہ کے معصوم کے کلام جو کہ اس حدیث کی شرح کی گئی جس کلام کی میں ایک طویل ہے کلام بس ایک جملہ اس سے عرض کرنے لگا ہوں وگرنا خود قرآن سامت کی شرحہ اگر وہ کرے تفسیر وہ کرے جو خود ناتق قرآن ہو جس کا کلام کلام کا امام ہو تو بشریت کو اس کے معانی کی سرحدوں کو چھونے کے لیے بھی قیامت تک کا انتظار کرنا پڑے اللہ 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 اکبر جیو آپ کی مودت سلام آپ کی مودت سلام اس کی شرحہ میں پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں فرمایا اللہ اکبر جیو آپ کی مودت سلامت کیا کہا یہ حدیث غیب کی حالت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کونسی حدیث جو میں نے ابھی عرض کی یعنی قدر اس کا نام ہے اور لیلت ان سے مراد بی بی کی ذات ہے اس حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ایک غیب کی حالت کو بیان کر رہی ہے پھر دہر آتا ہوں غیب کی ایک حالت کو بیان کر رہی ہے غیب کی ایک حالت کو بیان کر رہی ہے کیوں دہر آئے سا لے جاتا ہوں میں یہ جملہ اس لیے کہ یہ غیب کی حالت کو بیان کر رہی ہے اور اگر اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی تو وہ تو حالت سے حالت میں بدلتا نہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا تو دور کی بات جس پر کوئی حالت تاری ہو جائے وہ اللہ تو نہیں ہو شکتا مل کر آخری بندے تک یہ آلی جیو آپ کی مودت سلام تو پتا چلا یہ کوئی غیب ایسا غیب ہے جو کم از کم اللہ کی ذات تو نہیں ہے اچھا اگلے جملے کی طرح بڑھتے ہیں کہا یہ غیب کے راز کی طرف اشارہ ہے کیا قدر اشارہ ہے غیب کے راز کی طرف کبھی کسی نے اللہ کو دیکھا کبھی سنا ہو کسی نے کبھی ہزار پندرہ سو سال پہلے دیکھا ہو کسی کتاب میں کسی نبی حجت ملک نہیں کسی نے نہیں نا یعنی جو اللہ ہے وہ بجائے خود غیب ہے اللہ خود غیب اور کہا یہ اشارہ ہے غیب کے راز کی طرف اللہ کے غیب کے راز کی طرف یعنی جو اللہ خود غیب ہے اس کا غیب کیا ہوگا پھر اس کا راز کیا ہوگا اللہ اکبر اچھا میرے ہم سفر ہیں آپ کی مودد سلامت الحمدللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے لفظ لفظ پر میرے ہمرکاب ہے ہر علی والا میں بڑھتا چلا جاتا ہوں بغیر کسی توقف کے کیا کہا کہ یہ اللہ کے غیب کے راز کی طرف اشارہ ہے اگلے ہی جملے میں انہوں نے راز کو کسی حد تک کھولا ہے کھولوں کہ یہ راز ہے کیا فرمایا وَفَاطِمَةُ حَيَ اللَّتِ يَكُونُ زَرْفًا تَحْوِي حَاذِهِ الْأَسْرَارِ کہا یہ جو اللہ کے غیب کا راز ہے نا اللہ کے غیب کے راز کا ظرف ہے سیدہ کی ذات میں رکھ گیا ہوں ترجمہ ترجمہ مکمل کرنے سے پہلے تاکہ جو جملے کہے ہیں وہ سینے میں اگر اتریں تو اس کے بعد معانی مکمل اترے گا کہا اللہ کے غیب کے راز کا ظرف ہے سیدہ کی ذات اور اللہ کے وہ جو خود غیب ہے اس غیب اللہ کے غیب کا وہ راز جس کا ظرف سیدہ کی ذات یہ وہ راز ہے جو سیدہ کی آگوش میں نازل ہونے والے گیارہ قرآن ہے جیو آپ کی مودد سلام جیو آپ کی مودد سلام یاد اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی مودد کتنا بڑا راز ہوگا جب کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا تو اللہ کے غیب کو کیسے پائے گا پھر غیب اللہ کے غیب کے راز کو کیسے پائے گا پھر اس کا ظرف کہاں پہوگا اللہ اکبر آج یہ بات کھلی کہ نزول وحی سے نزول عمر بڑا ہوتا کیونکہ عمر وہ ہے جو عمر حکیم ہے جو سیدہ کی آغوش میں نازل ہو رہا یہی سبب ہے میں بہت بڑے مفہوم کو بہت بڑی سرحدوں پہ پھیلے ہوئے مفہوم کو دو جملوں میں سموک سماعتوں کے سپرد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ عمر جس کی کوئی سرحد ہے ہی وہ عمر کا مالک ہے وہ علو العمر ہے جس کا ظرف سیدہ ہے یہی سبب ہے کہ پہلا علی سیدہ کا شوہر ہے آخری علی سیدہ کا بیٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو جو آپ کی مبدد سلامت جملے میں موجود مفہوم کو ایک زینہ اور آگے لے جا کر آپ کی سماعتوں کے سپرد کرنے لگا ہوں کہ عمر نازل ہو رہا ہے سیدہ کی آغوش میں جس کا مالک ہے جو عمر بن کے آ رہا ہے پہلا علی سیدہ کا شوہر آخری علی سیدہ کا بیٹا وہ جو پہلا علی ہے وہ کہہ رہا ہے ظاہری امامت غیب کا ظرف سیدہ تھی جو پہلا علی ہے کہہ رہا ہے میرا ظاہر امامت ہے اور مجھ علی کا باطن ہی تو غیب ہے اللہ اکبر جی ہو آپ کی مبدد سلام آپ کی مبدد سلام غیب کا ظرف سیدہ اور جو پہلا علی ہے جو سیدہ کا شوہر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ظاہری امامت و باطن غیب لا یدرک میرا ظاہر امامت ہے اور مجھ علی کا باطن ہی غیب ہے جسے عقل نہیں پا سکتی یہ تو ہے پہلے علی کی بات وہ جو آخری علی ہے وہ خود اس کی غیبت مطلقہ کا مظہر ہے ظرف غیب سیدہ کی ذات جو پہلا علی اس کا باطن غیب جو آخری علی اس کا ظاہر بھی غیب اللہ 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 عقبہ اللہ عقبہ جیو آپ کی مودد سلامت کیا کہنے آپ کی مودد سلامت آپ کی مودد سلامت یہی سبب ہے یہی وجہ ہے کہ ذرا حدیث کی طرف غور کریں آپ گواہ ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے مسلسل بی بی پر بات ہو رہی ہے اور ہر مرتبہ کسی نئے گوشے سے ہو رہی ہے اور حدیث کسا بھی گفتگو کا اگر حصہ بنتی ہے تو کسی نئے گوشے سے اور یہ اس نفس ناطقہ کی اجا نہیں تو اور کیا ہے یہی سبب ہے میں گفتگو کو متصل کر جملہ کہتا ہوں تاکہ سینوں میں اتر سکے غیب کا ظرف شیدہ پہلے کا باطن غیب آخری کا ظاہر غیب باطن بھی غیب ظاہر بھی غیب یہی وجہ ہے کہ اگر حدیث کسا کے طرف غور کریں تو مولا حسن زیر کسا آئے اکتمل نا کا لفظ نہیں آیا نہیں پہنچے آپ جس انداز سے میرے ساتھ چل رہے تھے مجھے یوں توقع نہیں تھی مولا حسین زیر کسا آئے اکتمل نا کا لفظ نہیں آیا حالانکہ وہ جو خود مالک ولایت مطلقہ ہے وہ بھی زیر کسا آئے اکتمل نا کا لفظ نہیں آیا جیسے ہی سیدہ زیر کسا آئیں کہا فلم مکتمل نا تحتل کسا جب ہم زیر کسا مکمل ہو گئے اللہ ہوتی نہیں 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 ایک نہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ جس سطح تک میرے ساتھ آ سکتے ہیں شاید میرے پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے میں ایک لفظ اور کہہ کہ پھر ہر بندہ کو اپنے ساتھ اس سطح پہ لے کہ آؤں گا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں فلم مکتمل جب حام و مکمل ہو گئے ذرا یاد کرو جب غدیر کے میدان میں اللہ کے نبی نے اللہ کا ہاتھ بلند کر کے دکھا کہا تھا جب اعلان ولایت ہوا تو من کنت مالا کہا تو اليوم اکمل تو نازل ہوئی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو لکم دین اکم آج میں نے دین کو مکمل کیا یعنی جب علی دین میں آ جائے تو دین مکمل ہوتا ہے سیدہ زیر کشا آ جائیں تو پانچ مکمل ہوتے اللہ اللہ اکبر آپ کی مبدد سلامت جیو آپ کی مبدد سلامت جیو آپ کی مبدد سلامت یہی ذرا لیلت القدر پر غور تو کیجئے جو جہاں سے بات سلی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لیلت القدر یہ ہے کیا ظاہر لیلت القدر تو وہی ہے جو مشہور ہے جو عامہ میں بھی مشہور ہے لیکن خاصہ ہی جانتے ہیں کہ حقیقت لیلت القدر کیا ہے جاننا آپ کی مبدت سلامت دیکھئے لیلت القدر وہ رات ہے عامہ کی بات کر رہا ہوں لیلت القدر وہ رات ہے جس میں وہ قرآن نازل ہوا جو اوراق پر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس لیلت القدر وہ رات ہے جس میں وہ قرآن نازل ہوا جو ہمارے پاس دفت این میں موجود ہے لیلت القدر میں وہ قرآن نازل ہوا جس کی آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں لیلت القدر میں وہ قرآن نازل ہوا جو سامت قرآن ہے حقیقت لیلت القدر میں وہ قرآن نازل ہوا جو ناتق قرآن ہے اچھا ذرا ایک جملہ میں دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ارز کرتا ہوں لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر سے متعلق خود دین یہ کہتا ہے عرش والا یہ کہتا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ لیلت القدر نور ہے جس ظاہری لیلت القدر میں قرآن نازل ہوا اسے نور کہا جاتا ہے جو لیلت القدر کے ظاہر میں نازل ہوا وہ ظاہر میں نور ہے جو حقیقت لیلت القدر کیا گوش میں اترا اللہ کہتا ہے یہ مجھ اللہ کا نور ہے دیکھئے جیو آپ کی مبدت سلامت لیلت القدر میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے نجات مل جائے تو لیلت القدر عبادت میں گزارے یعنی لیلت القدر کے ظاہر میں ہلاکت سے نجات ملتی ہے اور حقیقت لیلت القدر کے در پہ نجات بٹتی ہے لیلت القدر کا ظاہر شفاعت بانٹتا ہے حقیقت لیلت القدر وہ ہے کہ حقیقت لیلت القدر جو سیدہ ہی نہ ہوتا لیلت القدر میں نازل ہونے والا قرآن ہدایت ہے حقیقت لیلت القدر میں نازل ہونے والے قرآن حادی ہیں لیلت القدر میں نازل ہونے والا قرآن شفا ہے حقیقت لیلت القدر میں نازل ہونے والا قرآن خود سے کیا شفا بلکہ اس کے بیٹے کے شہر سے منصوب خاک شفا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جیو آپ کی مودت سلامہ آپ کی مودت سلامہ آپ جس انداز سے میرے ہم سفر ہیں میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں یہ جنابِ امیر کا جملہ ہے ناتکِ قرآن کا جملہ ہے اگر پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں مل کے پڑھ لیا کریں ایک مقام پر خود جنابِ امیر نے فرمایا میں صرف وہ جملہ آپ کی نظر کرنے کے لیے سارے شاک و سباک سے صرفِ نظر کر رہا ہوں خود جنابِ امیر نے جب سیدہ کے بارے کلام ہو رہا تھا تو بی بی سے متعلق مالا نے فرمایا کہا جب میں سیدہ کا بی بی کا اچھا سیدہ کا ترجمہ بھی میں جو مسلسل زبان پر سیدہ کا لفظ استعمال کرنا ہوں ایسا نہیں کہ میں نے ترجمہ سیدہ کیا ہے کئی مقامات ایسے آئے ہیں جس پر خود جنابِ امیر نے جب بی بی کو پکارا تو سیدہ تھی کہہ کے پکارا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں خود جنابِ امیر نے کئی مقامات پر جب بی بی سے مخاطب ہوئے تو سیدہ تھی میری سردار کہہ کے مخاطب ہوئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اچھا آپ کی مبدت سلامت آپ کی مبدت سلامت آپ کی مبدت سلامت اور صرف جنابِ امیر نے بعد کے آئے ہیں میں نے بھی جب بی بی کا تذکرہ کیا تو کئی مقامات پر سیدہ کہہ کے خود آئے ہیں میں نے وجہ کیا ہے میں اس بات کا ترجمہ مکمل کرتا ہوں آکے جو جملہ پڑھا ہے بات ادھر آگئی ہے تو ایک جملہ ملاحظہ فرمائیے سبب یہ ہے وجہ یہ ہے کہ تمام کی تمام حجتیں آدم سے لے کر بلکہ آدم میں اول سے لے کر عیشہ تک کی تمام کی تمام حجتوں پر یہ گیارہ حجت ہیں اور علی وہ ہے جو ان گیارہ پر حجت ہے اور بی بی کے لیے حدیثِ خدسی یہ کہہ رہی ہے لَوْ لَا فَاطِمَةِ مَتَلَمَا خَلَقْتُكُمَا نَحْنُوْ حُجَّجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلَائِقِي وَجَدَّتُنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا ہم اللہ کی تمام خلائق پر حجت ہیں اور یہ بھی بھی ہم پر حجت ہیں تو جو ان پر حجت ہو یہی سبب ہے کہ جب پکارتے ہیں تو سیدتی کہہ کے پکارتے ہیں کیا عرض کر رہا تھا میں مالا نے فرمایا اِذَا نَزَرْتُ الْا فَاطِمَةَ اِنْ جَلَتْ اَنِ الْحُمُومِ کہا جب میں بی بی کا فاطمہ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے غم دور ہو جاتے ہیں اللہ اکبر یہ ذکرِ فضائل میں پلکوں کے کناروں کو مس کرتے ہوئے آنسور مجلس کی روحانیت بتا رہے ہیں ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ لیجئے تاکہ میں اسی جملے کے طرف واپس آتا ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں میں جملہ نہیں پہنچا پایا کیا کہا کیوں بار بار دہر آ رہا ہوں تاکہ حافظے کے ذریعے یہ لفظ محفوظ ہو جائے سماعت کے ذریعے حافظے میں تاکہ جملہ وہاں پہنچا سکوں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ حموم جمع مکسر ہے اسی لئے مؤنس آیا ہے ذرا اس کے روٹ ورڈ اس کے مادہ پر غور کریں اور یہی کا یہی لفظ نادِ علی میں آ رہا ہے کلو ہم من وغم من سینجلی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا میں ایک اور کنارے سے آ کر یہ بات کھولتا ہوں ابھی بھی پیچھے بیٹھے نہیں پہنچے آخری کوشش ہے اگر میرے ہم قدم ہیں سیدہ کا ذکر سننے آئے ہیں تو امید ہے کہ ہم رکاب ہو جائیں گی اگر بات نہیں پہنچ رہی تو میں اس سے زیادہ نہیں کھول سکتا جتنا میں اب نیچے اترنے لگا ہوں ہے توجہ شرط اگر توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی کیا ابھی حدیثِ قدسی کا ایک آخری جملہ میں نے پڑھا وہ پہلے مکمل کرتا ہوں تاکہ بات پہنچ سکے اس سطح تک کھل کر حدیثِ قدسی کا آغاز ہو رہا ہے ایک مرتبہ مل کر درود کی تلاوت فرما لیجئے کی توجہ سے برکت بسم اللہ اللہ سلامت رکھیں نصیم الملت جن کی پوری کے پوری زندگی معارف و فضائل نشر کرنے میں یا پھر اقائد حق کا دفاع میں گزری ان کی شاری زندگی کی خدمات کے صدقے میں میرے بھائی کے لیے دہلیجِ ولایت فضائل و معارف کے در ان پر واہ کریں ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا مل کے بیوازے کیا عرض کر رہا تھا میں انجلت ان الہموم حدیثِ قدسی کے ذرا پہلے لفظ سے پہلے جملے سے توجہ کیجئے گا کہاں سے آغاز ہوا آغاز ہو رہا ہے حدیثِ قدسی کا لَو لَا كَالَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكُ وہ مخاطب ہے اپنے محبوب سے اگر تو نہ ہوتا میں افلاک خلق نہ کرتا افلاک خلق نہ کرتا افلاک خلق نہ کرتا کیوں دہرائے چلے جاتا ہوں جو افلاک ہیں بات دوسری طرف چلی جائے گی اتنا زیادہ وقت بھی نہیں رہ گیا میرے بھائی بھی آگئے ہیں میں اپنے ٹائم فریم میں بات مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ افلاک نہ ہوتے تو مزاج نہ ہوتے سیرت نہ ہوتی اگر افلاک نہ ہوتے تو خلائق نہ ہوتی خلائق نہ ہوتی تو مخلوقات نہ ہوتی مخلوقات نہ ہوتی تو انسان نہ ہوتے یہ جو مختلف اوقات میں انسان اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے نا تو انہی بارہ افلاک میں سے کسی نہ کسی فلک سے اس کی روح پھونکی جاتی ہے چوتھے مہینے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں انہی افلاک سے اس کی روح پھونکی جاتی ہے یعنی مادہ نہیں جوہر روح کی خلقت افلاک کی صفات سے ہو رہی ہے میں زیادہ آگے نہیں بڑھتا اگر افلاک نہ ہوتے تو خلائق نہ ہوتی یعنی افلاک نہ ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے یہی سبب ہے کہ اللہ نے خلق کیا محمد کو اس لیے افلاک کو اس لیے کہ اپنے حبیب کو خلق کیا اور کہا اگر آپ نہ ہوتے تو علی خلق نہ ہوتے بات مشکل تو نہیں ہو رہی نا ہو نا میرے ہم قدم بس میں نہیں زیادہ تفصیل میں اترنے لگا اگر محمد نہ ہوتے افلاک نہ ہوتے علی نہ ہوتے محمد نہ ہوتے اگر بی بی نہ ہوتی نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے یہی سبب ہے کہ وہ جو افلاک کے ذریعے خلق ہونے والی خلائق کسی مشکل میں پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں ناو دے علی ینمزہر علاجائب وہ کہ اگر بی بی نہ ہوتی تو علی خلق نہ ہوتے یہی وجہ ہے مخلوق کا ناو دے علی ناو دے علی ہے علی کا ناو دے علی سیدہ کے جاتھ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جیو آپ کے ممتدہ سلامہ یہی وجہ ہے میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ نئی سے نئی بات یا پھر کم از کم نئی سے نئی گوشہ تلاش کر کے اس کے اہل کے سپرد کیا جائیں ازا نظر تو الہ فاطمہ تا جب میں علی کہہ رہی ہیں چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے غم دور ہو جاتے ہیں کل حم من و غم من سی انجلی بس میں قریب آ گیا جنابِ ام ایمن آخری جملہ کہنے لگا ہوں بس پھر میں ذکرِ مسائب کی طرف بڑھنے لگا ہوں جنابِ ام ایمن نے ایک مرتبہ سہرہ میں ہیں اور پانی ختم ہو گیا بی بی کے پاس کھانا ختم ہو گیا دور دور تک تاہد نظر نہ کوئی ہے کہ جس سے طلب کیا جائے یا جس سے مدد طلب کی جائے دور دور تک پانی اور کھانے کا غزہ کا نام و نشان ہی نہیں جب شدتِ پیاس کے سبب جب بے تابی بڑھنے لگی نا تو ام ایمن نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے کہا پروردگارہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں اللہ اکبر اوری ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں جنابِ ام ایمن نے دعا کے ہاتھ اٹھائے کہا انا خادمت و فاطمہ میں کنیز ہوں فاطمہ کی اور تو میری پیاس کی حالت دیکھ رہا ہے یہی لفظ ہیں کتاب میں ابھی جنابِ ام ایمن کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آسمان سے پانی نازل ہوا ایک ظرف میں اور جنابِ ام ایمن نے جب وہ پانی پیا تو یہی لفظ ہیں کتاب کے معصوم کے حرف حرف کی زمانت سے کہہ رہا ہوں فرمایا کہا جب آسمان سے نازل ہوا سیدہ کی کنیز کہہ کر جب آسمان سے نازل ہونے والے پانی سے چند گھونٹ جنابِ ام ایمن نے پیا تو ساری زندگی نہ جنابِ ام ایمن کو کبھی پیاس لگی نہ پھوک لگی اللہ اکبر اچھا یہ بات کب کی ہے بس میں سمیٹ چکا تھا اور یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں بات ہو گئی ہے تو اس کا پسے منظر بھی عرض کر دیتا ہوں یہ بات ہے جب سیدہ چلی گئی سیدہ نے بی بی نے پردہ کر لیا جنابِ فاطمہ نے اور جنابِ ام ایمن نے مدینہ چھوڑ دیا سہرہ میں رہنے لگی کئی مرتبہ ایسے ہوا مدینہ کی شہر کی بزرگ خواتین مستورات نے جا کر بڑی منت کی کہ آپ آ جائیں مدینہ ویران ہے آپ کے بغیر تو جانتے ہو کیا کہتی تھی یہی کہتی تھی ام ایمن کہ اگر میں مدینہ واپس آؤں گی تو مجھے وہ جگہیں نظر آئیں گی جہاں میں فاطمہ کو دیکھتی تھی اللہ اکبر اگر میں ان جگہوں کو دیکھوں گی تو مجھے فاطمہ یاد آئے گی فاطمہ یاد آئے گی تو فاطمہ پر ہونے والا ظلم یاد آئے گا اللہ اکبر شوائے ان کے غم کے کوئی غم نہ دیکھیں ازادار ازاداروں کے پرسے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں ازاداروں جنابِ ام ایمن نے تو چھوڑ دیا مدینہ شہرا میں رہنے لگیں اللہ جانے مولا حسن کی کیا برداشت تھی جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی ماں پہ ظلم ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے بی بی کے ہاتھ پتہ زیانے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوائے اس خانوادے کے غم کہ کوئی غم نہ دیکھیں ازادار مولا تمہارا پرسہ خبول فرمائیں میرے محترم کی بچھائی گئی اس صفح ازا کو یقیناً خبولیت سے سرفراز ہوتی ہی اسی کی ہے جسے توفیق ملتی ہے ازاداروں عالمِ ربانی وحید خورسانی نے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے اپنی کتاب میں پرسہ داروں کے پرسے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں یہ کہتے ہیں کہ مجتحدِ آزم شیرازی صاحب ان کے ہاں مجلس تھی بی بی کی شہدت کی مناسبت سے اور کہنے لگے کہ میں بھی وہاں موجود تھا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں نے دیکھا جب ان کے شاگرد ممبر پر مجلس پڑھنے کے لیے آئے اور مجلس کے بعد جب انہوں نے بی بی کے مسائب کے ذکر کا آغاز کیا انہوں نے ایک جملہ کہا جس بی بی کی مناسبت سے مجلس تھی وہ بی بی شام والی بی بی ہے یہ بی بی نہیں ہے انہوں نے ایک جملہ کہا کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے مسائب کے آغاز میں بھی ہی بس ایک ہی جملہ کہا کہ دخلت زینب علبن زیاد کہتے ہیں ادھر ابھی جملہ انہوں نے کہا کحرام مچ گیا اتنا کحرام مچا ہر بندہ گریہ کر رہا ہے کہ جملہ کیا تھا علی کی شیر دل بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی اللہ اکبر کہتے ہیں انہوں نے یہ جملہ کہا ابھی گریہ کی آواز تھمیچی کہ شیرازی صاحب نے کہا ایک مرتبہ پھر کہنا اس نے دوسری دفعہ جملہ دہر آیا پڑھنے والے نے علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی پھر کحرام انہوں نے تیسری مرتبہ کہا چوتھی مرتبہ پانچمی مرتبہ بار 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 یہی جملہ دہرانے کو کہتے رہے جب کئی بار دہر آ چکے تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے میں اگلا جملہ کہلوں انہوں نے کہا پہلے اس جملے پہ پرسے کا حق تو ادا ہو لینے دو اللہ اکبر اللہ اکبر تو ازاداروں میں بس یہی ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں آج کی مناسبت سے کہ کیا اس سے بڑا پرسے کا کوئی جملہ ہو سکتا ہے کہ دوفنت فاطمہ توفل لائل رسول کی ایک لوٹی بیٹی رات کے اندھیرے میں دفن کی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر سوائے ان کے غم کے کوئی غم نہ دیکھو اللہ مرحم تلکت سرخت اللہ تکانت لدائن اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل ہو بس آخری جملہ کہہ کر ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں ابو اسحاق اسفرائینی نے یہ جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں مالا صادق کے زبانی بی بی کے حشر کے میدان میں آنے کے منظر کشی کر رہے ہیں بتایا کہ حشر کے میدان میں جب شہزادی کی آمد کا وقت ہوگا نا تو عرش سے ایک ندہ بلند ہوگی اوہ حشر والو اپنی آنکھیں نیچے کر لو غزو اب شارکم اپنی آنکھیں بند کر لو کہا سرادق نور نصب کیا جائیں گے جب بی بی کے چل کے جانے کے راستے کے گرد سرادق نور نصب ہوں گے نا تو انہی سرادق نور میں سے گزرتے ہوئے بی بی عرش کی جانب بڑھیں گی جب عدالت الہیہ کے قریب آئیں گی بی بی کو محسوس ہوگا پیچھے قدموں کی آہٹ ہے ابھی بی بی مڑ کے دیکھ دیکھ ہی رہی ہوں گی کہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے ایک آواز بی بی کو تڑپ کے دیکھنے پہ مجبور کرے گی آواز آ رہی ہوگی اماں بی بی مڑ کے دیکھیں گی اور جو منظر ہوگا یہی لفظ ہے مالا کے کہ ایسی چیخ بلند ہوگی رسول کے اکلوتی بیٹی کی کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے انبیاء رسل غش کھا جائیں گے خود بی بی غش کھا جائیں گی اور غشی کے عالم ہی میں بی بی کے محسوس ہوگا کہ میرے دونوں رخشاروں پر ہاتھ ہیں جب بی بی اپنے رخشاروں پر ہاتھوں کو محسوس کریں گی آنکھ کھلے گی اسی طرح سے آواز آ رہی ہوگی حسین کے شانوں پر سر نہیں ہوگا کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی ہوگی اممہ اممہ اللہ علانت اللہ خلال خواب صالبی ہاتھوں کو محسوس کریں گے